بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہو سکتے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ ہمارے انجالی حکمرانوں نے پاکستان کا سعودہ کتنے میں کیا ہے اور پاکستانیوں پچیس کروڑ پاکستانیوں کے لیے آنے والے دن مزید کتنے مشکل ہوں گے وہ بھی ایک ریپورٹ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے آج کا دن کچھ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ آج دو کیسز ہیں بہت ہی اہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس جو کہ نیا کیس ہے اس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے اور نیاب تلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ آج مقرر ہیں اور جسٹس میاگول حسن اور انزیب اور جسٹس بابر سلطار وہ سمات کریں گے یہ کیس جو ہے یہ پہلے سترہ اکتوبر کے لیے مقرر کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیکن اب یہ ارلی ہیرنگ کے لیے آ چکا ہے اور اس کی سمات ہوگی آج اس میں کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف یہ درخواست ہے اور آج کے دن اس کی سمات ہے نیاب کے ابتدائی تلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواست بھی سمات کے لیے یک جا کر دی گئی ہے اور جسٹس نیاں گلہسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے گزشتہ سمات کی تھی اور اب یہ سمات ہوگی جسٹس ارباب طاہر کے چھٹنیوں پہ جانے کے بعد اب اس میں جسٹس بابر ستار آج ہوں گے جسٹس نیاں گلہسن اورنگزیب کے ساتھ یہ امپورٹنٹ کیس ہے آج اس کے بارے میں کچھ اہم ڈیولیمنٹ ہو سکتی ہے جبکہ دوسرا آج اہم کیس ایک اور ہے جی اور وہ ہے اصر مشوانی صاحب کے دو بھائی جو ہیں وہ اغواہ ہوئے ہوئے ہیں لاپتہ کیے ہوئے ہیں اور ان کو اٹھایا گیا ہے بقاعدہ طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے جسٹس نیاں گلہسن اورنگزیب نے دو صفات پر تحریری فیصلہ بھی تحریری حکم بھی جاری کیا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکٹی داخلہ سیکٹی دفاع کو تہنی عدالت شوکاز نوٹس جاری کیا ہوا ہے آئی جی اسلام آباد دی جی آف آئی اے کو بھی تہنی عدالت شوکاز نوٹس جاری کیا ہے اور پندرہ اغسط کو یعنی کہ آج فریقین کو آج ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم ہے اور یہ فریقین بتائیں گے کہ ان کے خلاف کیوں نہ تہنی عدالت کی کاروائی کی جائے اور تونی جنرل پاکستان کو بھی پندرہ اغسط کو یعنی کہ آج کے دن پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اسسسٹنٹ راڈن جنرل لا افسر وزارت دفعہ اور لا افسر اسلام آباد پولیس بھی عدالت میں پیش ہوں گے آج تو یہ صورتحال ہے نو اغسط کو عزر مشوانی صاحب کے دو بھائیوں کو اغوا کیا گیا تھا اور عدالتی احکامات کے باوجود ابھی تک ان کو کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا اور اس سلطلے میں اور اس آرڈر میں واضح طور پر یہ حکم میں لکھا ہوا ہے کہ عزر مشوانی کے دو لا پتہ بھائیوں کی بازیابی کے حکم پر عمل نہ کرنا بادی و نظر میں توہین عدالت ہے یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے اس پہ آج جناب سماعت ہونی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس سلطلے میں مزید آگے کیا برامت ہوتا ہے بلومبرگ کی ریپورٹ ہے جناب پاکستان میں بجلی کے بل گھروں کے قرائےوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں یعنی کہ قرائے کا گھر آپ لینے جائیں تو وہ سستہ ملے گا اور بجلی کا مہینے کا بل جو ہے وہ اس سے زیادہ آئے گا اگر پچاس ہزار پہ میں گھر بلتا ہے آپ کو قرائے پہ تو اب بجلی کا بل جو ہے وہ پچاس ہزار نہیں بلکہ اس سے زیادہ آ رہا ہے پچاس ہزار تو ایک نارمل ہے بلکہ اور جو میڈیم سائز کے گھر ہیں ان کا بل تو ستر ہزار اسی ہزار اور لاکھ سویسے بھی تجاوز کر رہا ہے اور باقی بڑے گھروں میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیے عام آدمی کا بھی بل جو ہے وہ چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار آ رہا ہے تو لہٰذا بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی کے بل گھروں کے قرائےوں سے بھی بڑھ گئے ہیں اور پاکستانی گھروں کے قرائے سے زیادہ بجلی کے بلوں پر خرچ کر رہے ہیں جو پاکستانی ہے اور پاکستان میں بجلی جولائی میں اٹھارہ فیصد مہنگی ہوئی یعنی کہ ایک مہینہ میں اٹھارہ فیصد مہنگی ہوئی اور پاکستان میں بجلی کے ریٹ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بڑھائے گئے یہ ریپورٹ بتا رہی ہے بلومبرگ کی ریپورٹ ہے مستند ہے انہوں نے کہا کہ یہ ریٹ اس لیے بڑھائے گئے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام لینا چاہتا ہے یعنی کہ سات ارب ڈالر کا کرد لینا چاہتا ہے پاکستان اور اس سات ارب ڈالر لینے کے لیے اور یہ یہ ٹیکسز لگائیں تو وہ ٹیکس تو پتہ نہیں لگیں گے یا نہیں لگیں گے لیکن بجلی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا اور وہ اس لیے کیا گیا کہ پاکستان حکومت چاہتی ہے کہ اس کا سات ارب ڈالر مل جائیں سات ارب ڈالر کے لیے یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں پچیس کروڑ پاکستانیوں کی زندگی عجیرن منا دی گئی ہے اور اس وقت صورتحالی ہے کہ بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے ناشتے کے لیے بجلی کے بل بروائیں گے تو بات بنے گی ورنہ باقی سارا بجٹ کٹ کر دیا ہے خاندانوں نے اور بجلی کا بل ان کے لیے عذاب بن چکا ہے اور یہ سات ارب ڈالر ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پیسے ادروائز بھی یہ ہو سکتا ہے ریکاور اور اگر صرف اوورسیز پاکستانیس کو ہی آپ مراعات بھی دے دیں ان کی عزت میں اضافہ کر دیں تو وہ اتنا پیسہ آپ کو بھیج سکتے ہیں لیکن وہ قابل قبول نہیں لہا آئی ایم ایف کی شرائط قابل قبول ہیں یہ ہے صرف احال پاکستان میں دو ہزار اکیس سے اب تک بجلی ایک سو پچپن فیصد مہنگی ہو چکی ہے ایک سو پچپن فیصد مہنگی ہو چکی ہے پاکستان میں بجلی کے مہنگے بل عوام کے لیے سب سے بڑی عذیت ہیں یہ بلوم برک کی ریپورٹ بتا رہی ہے پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرح بارہ فیصد ہے پاکستان میں بجلی کا استعمال ہو رہا ہے شمسی طوانائی کو فروغ مل رہا ہے یہ سیچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے بلوم برک کی ریپورٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا اس لیے آپ اپنے متبادل بندوبست کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اب آتے ہیں بڑی خبر کی طرف ایک بڑی خبر ہے جی کہ پاکستان کے لیے جو سالانہ عزازات دیے جاتے ہیں تو یہ پہلا موقع ہے کہ موجودہ جالی نظام جیسی نظام جیسے حکمران ویسے ہی یہ انہوں نے انعامات تقسیم کر رہے ہیں عزازات سبھل عزازات جومی ازادی کے موقع پر تقسیم کر رہے ہیں اور اس میں بندر بانٹ ہو رہی ہے اور اس میں سزای آفتہ مجرمان کو یا پھر نیب زدگان کو یہ عزازات دیے جا رہے ہیں اپنے بزنس پارٹنرز کو حکمران دے رہے ہیں عزازات اور اس کے علاوہ ایک ریوڈیوں کی طرح بانٹے کیے جا رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد جو کہ سزای آفتہ ہیں ابھی تک ان کو بھی سیول عزاز دیا گیا ہے اور کیا خدمات ہیں خدمات وہی ہیں جو نومائی کے بعد اور فستائیت کو جو سپورٹ کیا ان کو یہ عزاز دیا گیا جی جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو اسلام آباد ہائی کورٹ سزا سنا چکی ہے اور وہ سزا ابھی ختم نہیں ہوئی تو بہرحال یہ دیے جا رہے ہیں جناب تھری ایم پی او جس افسر نے سب سے زیادہ اور عدالت نے جس کو سب سے زیادہ رگڑا لگایا اور سزا دی اس کو حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمارا ہیرو ہے اور اس ہیرو کو عزاز سے نوازا جا رہا ہے بہرحال یہ تو ہوتا ہے جی سب کچھ اور باقی اگر آپ اپنے بندوں کو دلوائیں گے تو پھر شاہستان کہیں گے جناب ہمارے بھی بندوں کو ملے تو لہذا زرداری صاحب نے بھی اپنے کو ایکوزٹ کو کیونکہ شریک ملزم سے ان کو بھی انہوں نے عزاز دے دیا ہے اب آتے ہیں یہ تو ہے ہمارے ملک کا حال جبکہ تھائے وزیراعظم صرف اس بنیاد پہ تھائیلینڈ کے وزیراعظم اس بنیاد پہ برطرف کر دیے گئے کہ انہوں نے ایک سزا یافتہ شخص کو وزیر بنایا تھا تھائیلینڈ کی آئینی عدالت نے سزا یافتہ شخص کو وزیر بنانے پر وزیراعظم کو برطرف کر دیا اور یہ ریپورٹ ہوا ہے کہ ایک سابق وکیل کو جسے کرپشن کے الزام میں جیل میں رہنا پڑا تھا وزیر بنانے پر وزیراعظم کو برطرف کر دیا اور یہ عدالت نے فیصلہ دیا اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے میں اور باقی دنیا میں کتنا فرق ہے باقی دنیا ترقی کیوں کر رہی ہے یہ رول آف لاہ ہے اور ہم ترقی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے ہم رول آف لاہ نہیں ہیں بلکہ جس کی لاتھی اس کی بھینس might is right کا قانون ہمارے ہاں صحیح جی موجود اور یہ صورتحال چل رہی ہے اور باقی آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آتے ہیں جناب جناب آرمی چیف یا آسم منیر صاحب کی طرف کہ انہوں نے بہت ہی کل ایک تقریر کی وہ اس کے چرچے پوری دنیا میں اس وقت ہو رہے ہیں اور اس پہ بہت تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ آخر کیسی تقریر ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ان کو نافذ کیا جا رہا ہے یا ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے جو دیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں اور ان پہ وہ آیات جو ہیں وہ فٹ کی جا رہی ہیں اور اس سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی شخص اثر لے سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے جو لائسنس ٹو کل جو دیا جا رہا ہے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر یہ بتایا گیا جناب آرمی چیف یا آسم منیر صاحب نے یہ کہا کہ سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیجیٹل دہشتگردی جو ہے اس کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں دیجیٹل دہشتگردی جو ہے وہ ممنوع ممنوع قرار دی گئی ہے اور یہ دیجیٹل دہشتگردی قرآن مجید کی آیات آیات سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی سورہ حجرات کی ایک آیت انہوں نے پڑھی اور کہ اگر کوئی فاسق جو ہے فاسق اور فاجر کو خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کریں تو انہوں نے اس آئیت کو فٹ کر دیا جو ڈیجیٹل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں اور پھر ڈیجیٹل دہشتگردی کی اپنی اشطلعہ وہ لے کر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب حرمی چیف سے کہ جناب یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا ایک پروسیجر ہے اگر کوئی خلاف قانون کسی کام کا مرتقب ہو رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے ادارے کی ذمہ داری ہے شہریوں کی ذمہ داری ہے وہ جائیں گے عدالت اور عدالت سے جا کے رجوع کریں گے لیکن یہ کہہ دینا کہ ایک قرآن مجید کی آئیت کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کی آئیت کی بنیاد پر آپ یہ کہہ دینا کہ یہ ساری جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہے اور قرآن مجید کی ایک آئیت بھی آپ پیش کر دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے اور قرآن مجید کی آیات کو اس طریقے سے کسی پہ فٹ کرنا اور کسی کمیلٹی پہ یا کسی شخص پہ اور از خود کر دینا یہ بہت ہی خطرناک اور خلاف شریعت خلاف قانون بات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سریحن نفی ہے اور ہمارے دین کا مزاج بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ ایک طرح کا یہ فتوہ ہے جس طریقے سے قانون میں قانون ریاست جو ہے وہ فتوہوں کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ دیکھتی ہے کہ پروسیکیوٹ کریں مقدمہ درش کروائیں اور وہاں پہ جا کے الزامات ثابت کریں تو اس سے کافی اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ہر تقریب میں جہاں آسمانیر صاحب قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کے الفاظ ہیں کہ ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں دیجٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھلانا ہے یہ بات انہوں نے کہی جناب قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھ کے تو میں صرف اتنا کہوں گا بلکہ تمام علماء کرام بھی ان کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ کام صرف ریاست کا ہے حکومت کا ہے اور عدالت کا ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے حکومت مقدمہ لے کے جاتی ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے یہ قاضی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے یعنی وہ قاضی نہیں جو کہ چیف جسٹس ہیں بلکہ جیٹ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے اور کون مجرم ہے اور کون نہیں تو بہرحال دیکھتے جائیں لیں کیا ہوتا ہے جو حکم حاکم ہے وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے اجازت دیدیں اللہ حافظ